بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے چلیے رکھ کرتے ہیں خبروں کی اور اترہ کھنڈ کے چمولی میں لینڈسلائٹ کی خبر ہم آپ کو دکھائیں گے اس سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں جائپور جہاں پر بجٹ پیش ہونے کے بعد راجستان کے مکہ منتری بھجنلال شرمہ اس سمائے بول رہے ہیں وہ ہماری یوجنہ چھوٹی لگنے لگتی اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری سرکار کا یہ ہے جو بجٹ دوہزار سنتالیس کے بیجن کو رکھتے ہوئے ہم نے ہر چھتر میں کیونکہ آپ نے پچھلی بار دیکھا ہوگا ہمارا جو پہلا آنوزان بجٹ تھا اس میں ہم نے آپ سبی کو کہا تھا کہ ہماری یہ سرکار بجلی اور پانی کے لیے کٹ بد ہے کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں اور آپ بھی سبی راجستان کے رہنے والے ہیں کہ راجستان کے اندر پانی کی بہت بڑی سمجھا ہے بجلی کی بھی سمجھا ہے ہم نے اس بجٹ کو بجلی پانی کے ساتھ ساتھ ہمارے کسان ہمارے یوبا ہماری مہلائیں ہمارا عوضیو کی کچھت ہم نے دھیرے دھیرے ان سبی بیسوں کو اس بجٹ میں رکھا ہے ہمارا بھی جن کہ آنے والے سمجھے میں بکشت رہاستان بنے گا ہم آٹھ کروڑ جنتا کی جو اکشہ اور اپیکشہ ہے ہمارا جو انتیم پانکتی میں بیکتی کھڑا ہے اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کی اپیکشہ ہم سے کیا ہے اس کی اپیکشہ پر کھڑا ہم کیسے اتر سکتے ہیں سماج کا ہر بندو ہر وہ بھائی جس کو آوش شکتہ ہے اس کی آوش شکتہ کی پورتی اس کو ایک جیون جینے کا جو ایک سرکار کے دوارا اس کے جیون میں آگے لانے کے جو دیس ہوتے ہیں انہوں دیسوں کو آگے لانے کے لیے ہماری سرکار نے اس بجٹ میں کئی پرابدان رکھے ہیں پردیس کی آٹھ کروڑ جنتا بھاج پا کا جس طرح سے اٹھوٹ بسواز کرتے ہوئے انہوں نے ہمیں جو محمد دیا ہماری سرکار کٹی بد ہے کہ ہم رائستان کے آٹھ کروڑ جنتا کو اس کا پورا پورا لاپ ہم دے اپنا اگرینی رائستان کی دیسا میں جنتا کی آساؤں اور آکھانچاؤں کو پورا کرنے کا بادہ ہم نے سنکل پتر میں کیا تھا ان بادوں کو پورا کرنے کے لیے ہمارے مجبوط ارادے دھرن اکچہ سکتی آپ نے دیکھی ہوگی ہم نے کہا تھا کہ ہم پیتالیس پرسنٹ بادے ہم نے جو ہمارے سنکل پتر میں تھے وہ ہم نے پورے کیے ہم آپ کو بشواز دلاتے ہیں جن بادوں کے ساتھ ہم آئے تھے ہماری اس بجٹ میں آپ نے ان کی جلک دیکھی ہوگی میں آپ سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری سرکار سنکل پتر کے ایک ایک بادے کو پورا کرے گی کیونکہ سرکاریں جو بجٹ دیتی ہیں وہ بجٹ وہ دیتی ہیں چناب آنے کا انتظار کرتی ہیں انتیم سال میں دیتی ہیں یا بجٹ چناب سے پور بجٹ میں کچھ پرابدان کرتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اس بجٹ میں ہم نے یوباؤں کے لیے جو ہم نے بائدہ کیا تھا ہم نے کہا کہ ہم چار لاکھ سرکاری نوکریاں دیں گے ہم نے بجٹ میں پورے میں رکھا ہے کہ ہم چار لاکھ دیں گے پچھلے اس میں ہم نے ستر ہزار کے لیے کہا تھا کہ ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں اس بجٹ میں ایک سال کے لیے ہم ایک لاکھ لوگوں کو سرکاری نوکری دینے کا کام ہماری سرکار کرے گی یہ ہی نہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایس او سی پردان منتری نریندر موڈی جی کے بکشت بھارت کی سنکل پلان کو لے کر کے بکشت راجہستان کی آدار صلح ہم نے آج اس بجٹ کے مادیم سے رکھی ہے ہم اس بجٹ میں ہمارے یوبا جیسا کہ میں نے بتایا ہمارے یوباؤں کی بھاگداری اور بھی بڑے اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا اسپورٹس یونیورسٹک کا نرمار بھی ہم کریں گے اس کے ساتھ سمماگوں میں اسپورٹ کے ہمارے کالیج بھی ہمارے مابد دیالے ہم اس میں کھولیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا ہے کہ ہر جلے میں جس کھیل کے لیے ہم کام کریں گے جس سے کی ٹیلنٹ نکل کر کے آئے دوہزار چھتیس کا جو ہمارے اولمپنگ ہے اس کے لیے ہماری سرکار کام کرے گی جس سے کہ ہمارے یوباؤں کو ایک اس طرح کا ساتھن مل سکے جو اپنی پرتبہ جو ہمارے گاؤں میں بیٹھی ہے وہ نکھر کے آتے ہوئے آگے آ سکتی ہے یہی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے جس طرح سے جس طرح سے ہم نے کسانوں کے لیے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم کسانوں کے اتھان کے لیے کام کریں گے ہماری سرکار نے آتے ہی ایک سو پچھتر روپے ہم نے کسان کا بونس بھی بڑھانے کا کام کیا ہم نے یہی نہیں آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا ہم نے کسان سے باعدہ کیا کہ ہم سممانتی دینے کا بھی کام کریں گے ہم نے کسان کو سممانتی دینے کا بھی کام کیا یہی نہیں آگے میں آپ کو اس شتر میں جو ہم نے کسانوں کے لیے کیا ہے یہ پترک آپ کو ملے گا ہم نے ایک ایک یوجنا کسانوں کے لیے اس میں نحت کی ہے اور پچھلے دنوں ہم نے جو بائدہ کیا تھا کہ سممان ندی دیں گے ہم نے پہلی کس تونک سے ہمارے پورے رائستان کے پیسٹ لاکھ کسانوں کو دینے کا کام کیا ہے یہی نہیں ہم نے آپ کے بیچے میں بائدہ کیا تھا کہ اٹھاسی لاکھ ان ہمارے ساماجک سرکشہ پینسن والوں کو ہم نے کہا ایک ہزار سے گیارہ سو پچاس روپے بڑھائیں گے وہ بھی ہم نے کام کیا تو راجستان کے مکہ منتری بھجن لال شرما کو آپ سن رہے تھے آج راجستان کا بجٹ آیا ہے اور یہ ایک طریقے سے دیکھئے تو بھجن لال شرما سرکار کا پہلا بجٹ تھا اور بجٹ کو لے کر ہی وہ پریس کانفرنس کے دوران چرچہ کر رہے تھے تو یواؤں کو روزگار کے افسر ملیں گے کھاٹو شیام کے لیے سو کروڑ کی گھوشنا کی گئی ہے راجستان میں جو پریٹن ستھل ہیں ان کو کس طریقے سے وکست کیا جائے گا اس کو لے کر کے بھی روپ ریکھا تیار کی گئی ہے اور ساتھی آپ کو بتا دیں کہ بھجن لال شرما نے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری سرکار کی یہ کوشش ہے کہ ہم نے جو سنکلف پتر میں وعدے کیے تھے انہیں پورا کرے اترکھنڈ کے چمولی سے خبر ہے جہاں لینڈسلائیڈ دیکھنے کو ملا ہے بھاری بارش کی وجہ سے بھوس کھلن ہوا ہے چمولی کے پاتال گنگا علاقے میں لینڈسلائیڈ ہوا ہے بدریناتھ ریشتریہ راجمارک پر آوہ گمن بادھت ہوا ہے اترکھنڈ کے چمولی زلے کے پاتال گنگا علاقے میں بڑی لینڈسلائیڈ کی گھٹنا سامنے آئی یہ لینڈسلائیڈ بدریناتھ نیشنل ہائیوے میں سرنگ کے اوپر ہوا ہے یہ تصویر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں بھاری بارش کی وجہ سے پہاڑ کا ایک حصہ ٹوٹ کر نیچے گرا اس کی چپیٹ میں سڑک کا ایک بڑا حصہ بھی آیا ہے لینڈسلائیڈ کی وجہ سے جوشی مٹ بدریناتھ ہائیوے بند کر دیا گیا ہے حالانکہ اب تک کسی بھی پرکار کے جانمال کے نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے یہ راحت کی بات ہے تو یہ دیکھئے تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں چمولی کے پاتال گنگا علاقے میں لینڈسلائیڈ کی یہ گھٹنا سامنے آئی یہ تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں ان تصویروں کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا استطیع ہے اور پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اترہ کھنڈ میں الگ الگ حصوں سے اس طریقے سے لینڈسلائیڈ کی خبر آتی رہی ہے موسیقی 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 اور چلیے بات کرتے ہیں پردھان منتری ناریندر موڈی کی جو کی آسٹریہ کے دورے پر ہیں دونوں دیشوں کے بیچ دویپکشیہ وارتہ ہوئی ہے پیم موڈی کے ساتھ ویدیش منتری اس جائشنکر بھی موجود رہے تو آپ کو بتا دیں کی آسٹریہ کے دورے پر پردھان منتری ناریندر موڈی اور اکتالیس سال بعد کسی بھارتی ہے پردھان منتری کا آسٹریہ دورہ ہے پردھان منتری ناریندر موڈی نے وہاں چانسلر سے ملاقات کی ہے اور کئی باتوں کا ذکر آج پردھان منتری ناریندر موڈی نے کیا اس بیچ آپ کو تصویر دکھا رہے جب پردھان منتری ناریندر موڈی کو گارڈ آف آنر دیا گیا تو بھجل لال سرکار کا پہلا پونڈ بجٹ آ گیا ہے دیا کماری نے بجٹ پیش کیا دیا کماری نے روڈویز میں بھرتیوں کی گھوشنا کی ہے بھارت منڈپم کی ترج پر جیپور میں راجستان منڈپم بنانے کی بھی بات کہی گئی ہے راجستان کی وطر منتری دیا کماری نے بھجل لال سرکار کا پہلا پونڈ کالک بجٹ پیش کیا ہے ایسا پہلی بار ہوا ہے جب کینڈر کے بجٹ سے پہلے کسی راجے کا بجٹ پیش کیا گیا چار دشنلپ نو شنیا لاک کروڑ روپے کے بجٹ میں کسان مہلا یوہا چھاتر بزنسمن سمیت ہر ورگ کے لیے کئی بڑے اعلان کیے گئے ہیں راجستان سرکار نے سینجی اور پینجی کو سستہ کر کے رجباسیوں کو بڑا توفہ دیا ہے سینجی اور پینجی پر ویٹ کو چودر دشنلپ پانچ فیصدی سے گھٹا کر دس فیصدی کرنے کا اعلان کیا گیا تو دیکھئے راجستان سرکار کا پہلا بجٹ بجللل سرکار کا یہ پہلا بجٹ جو ہے وہ پیش ہوا ہم ہر ورش سمیت بار روپ سے بھرتی پرکشائیں کرا کر یوہاں کو روزگار دینے کا کاریے کریں گے یوہاں کے سرواغین ویکتتو ویکاس انہیں پروچساہیت کرنے تتھا ان کی سمسیاؤں کا تورت نستارن کرنے کی زشتی سے یوہاں نیتی دو ہزار چوبیس لائی جانے کی گھوشنا کرتی تو چلی آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج سرکار نے کیا کچھ بڑی گھوشنائیں کی ہیں بجٹ میں جو اہم گھوشنائیں کی گئی ہیں پچیس لاکھ گھروں کو نل سے جوڑا جائے گا یہ لکش رکھا گیا ہے راجستان پریٹن ویکاس بورڈ بہتر طریقے سے کام کرے اس کا پریاس ہوگا کھاٹو شیام مندر میں سو کروڑ کی لاغت سے کوریڈور کا نرمان کروائے جائے گا کاشی وشونات مندر کے ترج پر اس کوریڈور کا نرمان ہوگا نو گرین فیلڈ ایکسپریس وے بنے گا یوہ نیتی دوہزار چوبیس بھی بنائی جائے گی پچیس لاکھ گھروں کو نل سے جوڑا جائے گا راجستان پریٹن ویکاس بورڈ بنایا جائے گا یعنی پریٹن کو کس طریقے سے بڑھایا جائے اس کو لے کر کے سرکار کا فوکس ہے کیونکہ راجستان کی اگر بات کر لی جائے تو پریٹن ایک بہت بڑا انڈسٹری ہے خاص کر کے راجستان کے پریپیکش میں اگر دیکھا جائے تو اس کو لے کر کے سرکار جو ہے وہ لگاتار پریاثرت ہے ایک اور بڑے خبر آپ کو بتا دیں جمہ کشمیر کے ڈوڈا سے خبر ہے جہاں سرکشہ بلوں کا ایکشن دیکھنے کو ملا ہے گھاٹی میں آتنکیوں کا انکاؤنٹر جاری ہے آتنکیوں نے سرکشہ بلوں پر واپس فائرنگ بھی کی ہے علاقے میں دو سے تین آتنکیوں کے پھنسے ہونے کی آشنکہ ہے جمہ کشمیر کے ڈوڈا میں سرکشہ بلوں اور آتنکیوں کے بیچ انکاؤنٹر جاری ہے شام کو شروع ہوئے انکاؤنٹر میں سینہ اور آتنکیوں کی طرف سے لگاتار فائرنگ کی جا رہی ہے مٹ پیڑ رکنے تک کسی آتنکی کے مرنے کی خبر نہیں تھی علاقے میں دو سے تین آتنکیوں کے چھپے ہونے کی خبر ہے جمہ کشمیر کے ڈوڈا سے یہ بڑے خبر ہے جہاں آپ کو بتا دیں کہ سینہ کا ایکشن جاری ہے لگاتار سرکشہ بلوں اور آتنکیوں کے بیچ مٹ پھیڑ یہاں دیکھنے کو مل رہی ہے سینہ کا ایکشن جاری ہے سرکشہ بلوں نے پورے علاقے کو گھیرا ہوا ہے آتنکیوں کے ساتھ مٹھ بھیڑ سینہ کی لگاتار جاری ہے ساتھی آپ کو بتا دیں کہ دونوں طرف سے گولی باری لگاتار جاری ہے سرکشہ بلوں نے جنگل میں پوری طریقے سے گھیرا بندی کی ہوئی ہے جو جانکاری ہے اس کے مطابق قریب دو سے تین آتنک وادی جو ہیں وہ یہاں چھپے ہیں اس کی آشنگ کا جتائی جاری ہے ایلو سی پارکر دو بار پاکستانی ڈرون نے بھی گھسپیٹ کی کوشش کی ہے سینہ نے پاک کی ناپاک کوشش کو ناکام کر دیا تو دیکھئے سینہ اور آتنکیوں کے بیچ لگاتار مٹ پھیڑ جاری ہے اور سینہ مہتوڑ جواب دے رہی ہے آتنکیوں کو اتر پردیش کے انناوں سے ایک بڑے خبر آپ کو بتا دیں جہاں بھیشن سڑک حادثہ سامنے آیا ڈبل ڈیکر بس نے دودھ کے کنٹینر کو ٹکر مار دی اس حادثے میں اٹھارہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ تیس لوگ اس میں گائل ہوئے ہیں یوپی کے انناوں میں لکھنو آگرہ ایکسپریس وے پر بھیشن سڑک حادثہ سامنے آیا ڈبل ڈیکر بس نے دودھ کنٹینر کو ٹکر مار دی اس حادثے میں اٹھارہ لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ تیس لوگ اس میں گائل ہوئے ہیں بس کنٹینر کو چیرتے ہوئے بس آگے نکل گئی موت کا ٹانڈف دیکھ کر گاؤں میں دہشت کا ماحول ہے موسیقی ہوای سرویکشن بھی انہوں نے کیا ہے وہاں کی اس حتی کو ادھیکاریوں سے سمجھتے ہوئے یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں تو اتر پردیش کے کئی علاقے جو اس سمیں باد کی چپیٹ میں ہیں لگاتار بارش کی وجہ سے اتر پردیش کے کئی حصوں میں باد جیسے حالات بنے ہوئے ہیں اور ایسے میں باد پرباویت اکشیتروں کا دورہ کرنے کے لیے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھتینات پہنچے ہیں اس سے پہلے انہوں نے ہوای سرویکشن کیا ستھتی کو دیکھا اس سمیں ادھیکاریوں سے فیڈبیک لیتے ہوئے یا رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے موسیقی